اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وآلہ وسآبہ وسلم تمام بزرگوں جب پاکستان سے پیار کرنے والے ہمارے بھائیوں پہنوں بیٹیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تئیس مارچ انیس سو چالیس جب یہاں پاکستان کی قراردات کا جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا اس رومانوی موقع پر مسلمانوں نے ایک اتنا پرجوش نعرہ لگایا یہ وہ جلسہ نہیں تھا یہ اللہ کے بندے رب کو اتنی رضا پیش کر رہے تھے اس دن یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمان کیا چاہتا ہے اس دن اللہ کے بندے یہ کر کے دکھا رہے تھے کہ مسلمان تقدیر کا پابند نہیں ہوتا تقدیر کے پابند جامدات اور نبتات ہوتے ہیں مسلمان فقط احکام الہی کا پابند ہوتا ہے اس دن جب یہ جلسہ کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے اپنے اہد وفا کا اعلان اپنے رب کے آگے اس طرح کیا کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ اب صرف پاکستان یا شہادت یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یا تو ہم پاکستان حاصل کریں گے یا اس کی راہ میں شہید کر دیا جائیں گے اور اللہ کی قسم اس نسل نے اپنے وعدے کو پورا کیا سوہ کروڑ لوگ اپنے گھروں سے نکلے پچاس لاکھ راستے میں شہید ہوئے پچاس لاکھ پاکستان پہنچ پائے اور قائد عظم نے اس جلسے کے اختتام پر سب سے پہلی حاضری علامہ اقبال کے مزار پر دی اور فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی سب کچھ کیا جس کا حکم ہم اقبال نے دیا جائے ہمارے دوستوں ایک بات ذہن میں رکھئے گا جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اس کو اقبال تحفے میں دیتا ہے جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اقبال جیسا تحفہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے ابھی ولید نے اپنے دادا کے کچھ واقعات آپ کو سنائے آئیں اقبال کا عدب رسول اور عشق رسول کا ایک واقعہ آپ کو اور بھی سناتے ہیں یہ وہ عاشق رسول جس کی عدائیں جس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی حجت بنا دیا اور کیوں بنا دیا جب وہ یہ کہتا ہے فقیر کے عشق کو فریاد لازم تھی صبح ہو چکی انیس سو اور تیس میں انتقال ہو جاتا ہے اس وقت قرارداد پاکستان پیش بھی نہیں ہوئی لوگوں نے مزاق اڑایا آپ تو کہتے تھے پاکستان بنے گا اس وقت جب اتنی اندھیری گھٹا ٹوک کالی آندھی چھائی ہوئی تھی مسلمانوں پر اے خاسا اے خاسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری کیا عجب وقت پڑا ہے اس وقت کے دانشور صاحب بنظر شکایتیں کرتے تھے روتے تھے رب کے آگے اس وقت اس فقیر نے کہا تھا جو ہونا ہے وہ ہوگے رہے گا عشق و فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ اقبال کے مرنے کے بعد انتقال فرمانے کے بعد ان کے پردہ فرمانے کے بعد انیس سو چالیسی قرارداد پیش ہوئی ہے لیکن اقبال انیس سو چالیس میں ان کا انتقال کی ہوا ہے اس کا راز بھی آپ کو آج بتاتے ہیں یہ اللہ کا بندہ وہ فقیر وہ درویش جس کی مرضی سے رب تقدیریں تبدیل کرتا ہے مسلمانوں کی اس کو اللہ چند سال اور بھی دے سکتا تھا جس طرح قاجعظم کو رب نے چند سال دیے قاجعظم جس بیماری میں مبتلہ تھے بعد میں دشمن کہتے ہیں انگریس کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قاجعظم کے پاس وقت نہیں ہے تم اللہ کی قسم اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں پاکستان نہ بننے دیتے کبھی اللہ نے قاجعظم کو اتنا زندہ رکھا کہ یہ پاکستان کی تعمیر ہو جائے اس وعدے کی تکمیل ہو جائے اس فریاد کوششت کو جس کی فریاد لازم تھی اس کی تعبیر کو ظاہر کرنا تھا لیکن اقبال کو اللہ نے یہ موقع اقبال کی اپنی فرمائش پہ نہیں دیا اقبال نے یہ اس عاشق رسول کا عالم دے دیئے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام یہ ہے کہ عدب رسول اور عشق رسول میں اللہ سے دعا کیا کر کہتے تھے میرے مالک مجھے اپنے آقا سے زیادہ لمبی عمر مت دینا اور یہ وہ محراز تھا کہ اس اقبال کو اس فقیر کو خوشخبریاں اور بشارتیں ساری دے دی گئیں لیکن اس نے اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا پسند کیا اس لیے کہ اپنے رسول اپنے آقا کے عدب میں ان سے زیادہ ظاہری حیات وہ نہیں چاہتے تھے لیکن جاتے جاتے خوشخبریاں اور بشارتیں دے کر گئے اقبال جاتے ہوئی فرما گئے یہ بات کہ اس نسل کی اس قوم کی مسلمانوں کی آئندہ نسلیں میری مٹھی میں ہیں یہ خوشخبری دے کے چلے گئے کہ ہر دور میں اقبال کے کلام کو زندہ کیا جائے گا یہ بشارتیں دے کے چلے گئے کہ جو کام رب نے کروانا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے لیکن صرف ان خوشنصیبوں کا تلاش کیا جائے گا جو اللہ کا دست و بازو بنوں گے جن کے ذریعے اس کام کو نافذ کیا جائے گا جس پاکستان کی تعمیر اللہ نے قائد عظم کے ہاتھوں کروائی اس کی تکمیل ہونا باقی ہے ابھی اور ایک بات یاد رکھے گا یہ ایک بات یہ یاد رکھے گا وہی بات کہ دیگر دنہ اراز آیت کے نہ آئے یہ فقیر باز آیت کے نہ آئے یہ بار بار یہ نصیحتیں آپ کو نہیں دی جائیں گے تریسٹ سال ہم نے اللہ سے کیا وہ عبادے سے خیانت کی ہے اللہ تعالی نے اقبال ہمیں توفے میں صرف پاکستان برانے کے لیے نہیں دیئے تھے اس پاکستان کی تعمیر و تکمیل کے لیے بھی اقبال کا کردار تھا آج تریسٹ سال گذرنے کے بعد اس قوم نے سب سے بڑا ظلم جو اپنی جان پر کیا وہ یہ ہے کہ اپنے تعلیمی نظام سے اقبال کو غائب کر دیا اور آج اس سے بڑا عالمی اور ظلم جو اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ زبان جس میں اللہ نے اقبال کو اجازت دی مسلمانوں سے کلام کرنے کی اردو اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالی نے اپنے فیصلے اب ظاہر کرنے یہ نظام جو اس وقت پاکستان میں قائم ہے اس نظام کے لیے ہم نے پاکستان نہیں بنایا تھا اس نظام کے لیے پچاس لوگ شہدہ ہم نے نہیں دیئے تھے اس نظام کے لیے ہماری دھائی لاکھ بیٹیاں ہندو فطان میں نہیں رہ گئیں تھیں کوئی سیاسی جماعت ہو یہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکرسی ہو پوچھتے کیوں نہیں اقبال سے کہ اقبال نے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکرسی کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس جمہوریت کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ظلم استبداد قد دے ہو جس کو تم ازادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو پاؤں مارتا چلا آرہا ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں طولہ نہیں کرتے ہیں اس جمہوریت کو آج ہمارے سیاستدانوں نے خدا بنا ہوا ہے اقبال نے اس کے لیے جو نظام دیا ہے جس کو خلافت راشدہ کی طرز پہ وہ لفظ دیتے ہیں سپریچول ڈیموکرسی آج کیوں ہمارے ملک میں آج کیوں ہمارے دانشوار علماء ہمارے میڈیا روحانی جمہوریت یا سپریچول ڈیموکرسی کی بات نہیں کرتے وہ نظام جس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی کیا یہ جائزہ کسی مسلمان ریاست میں کہ سینکڑوں مذہبی اور سیاسی فرقے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نام پر قائم کر دیے جائیں اللہ ایک حصول ایک قرآن ایک حدف ایک تعمیر پاکستان ایک تقبیل پاکستان ایک تو مسلمان کیوں دائیسو جماعتوں میں تقزیم اللہ نے اب ان سے کام نہیں لینا ہے یہ مسلمان یہ جماعت اگر توبہ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شدید ترین آزمائش میں ڈالے گا آپ کے پاس وقت کم ہے توبہ کے لیے عراق کا حال دیکھئے مشرق غستہ کا حال دیکھئے افغانستان کا حال دیکھئے پوری مسلم دنیا کو اس وقت تقسیم اور توڑنے کا نئے عمل شروع ہو چکا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا عمل شروع ہوا تھا اس وقت پوری مشرق و مغرب میں کفر کی راہ میں آخری چٹان صرف پاکستان رہ گیا ہے یہ وہ پاکستان جس کی نظریات جس کی روحانی احساس ہمارے ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ بڑا خطرہ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے یہ پاکستان جس میں اقبال مشرق و مغرب میں آنے والی نسلوں کے لیے کفر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یہ علمہ اقبال جو اللہ نے تحفہ کے طور پر آپ کو دیئے ایٹمی ہتھیار ختم کیا جا سکتے ہیں ایک نظریہ ایک روحانی احساس عشق رسول اور عدب رسول ختم نہیں کیا جا سکتا پاکستان کا میڈیا یہ بات ہم اس وقت یہ بات ہم اس وقت صاف صاف کہے دیتے ہیں پاکستان کا میڈیا پاکستان کی رئیست کا چوتھا ستون نہیں دشمن کا پانچواپ قولم میں ہیں پاکستان کی روحانی اور نظریاتی احساس اس کی جڑ کاٹنے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کے میڈیا پاکستان کے تعلیمی نظام پاکستان کے سیاست دانوں کا ہے آج سو سے زیادہ چینل کھول دیئے گئے ہیں ان کو آزادی اظہار اور آوارگی افکار کا فرق ہی نہیں معلوم ہے اقبال فرماتے ہوں فکر اگر خان تو آزادی افکار اظہار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ پاکستان کے میڈیا کو اپنی ذمداری پوری کرنی پڑے گی کسی ایک چینل کی اوپر بھی علامہ اقبال کے کلام کو زندہ نہیں کیا جارہا وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جارہی جس کی خود ہی بیدار ہو وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جارہی جو وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دیں وہ نوجوان نسل نہیں پیدا کی جارہی جو نرند میں گفتگو اور گرند میں جستجو ہو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل ہو پاک باز ہو آج یہاں ہمارے بزرگوں میں پاکستانی سیاست کے رہنماء بھی ہیں مذہب کے رہنماء بھی ہیں اور میڈیا کے رہنماء بھی ہیں ہم ان سے بعد اب درخواست کرتے ہیں اس قوم کو رہنمائی دیجئے ورنہ جب اس ملک کا اشرافیہ قوم کو رہنمائی دینا بند کر دے پھر اللہ اس قوم کو پشلی قوموں کی طرح تباہ برباد کرتے دیے استبدل قوم و غیر حکم تم سے بدل کیسی قوم لے کر آ جائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گئے آج پاکستان اپنے تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں دشمنوں کی حدف میں ہے ہم پر ایک ہماجہتی جنگ مسلط کر دی گئی ہے دہشتگردوں کے ذریعے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ناپاک اور پلیت حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کو یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کا مشن اس کو دیا گیا ہے پاکستان کے اندر لیا اضاقائیت لسانیت صوبائیت فرقواریت کے فساد کو پھیلائے جا رہا ہے دہشتگرد تنظیموں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف سترہ کروڑ کی یہ غیرتمند قوم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہو ہمارے لیے کہ ایک طرف تحریک طالبان کے دہشتگردوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں ایک طرف کراچی میں امکیوم سے بلیک میل ہو رہے ہیں اگر مسلمان قوم اپنی غیرت کے لیے سٹانڈ نہیں لے گی اگر ہم نے اقبال کو دوبارہ زندہ نہیں کیا اس رس سے مات اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتہ ہی اگر ہم نے امریکہ سے بھیک لینی بند نہیں کی اگر ہم نے اپنی عزت اور غیرت کا سودہ کرنا بند نہیں کیا تو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اللہ کے بندے اقبال جا قلو اللہ وحد کی تشریف فرماتے ہیں اسرار خودی اور رموز بے خودی میں فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبرود ہوتے ہیں وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے ہیں خدا ان سے پوچھتا ہے پتا تیری رضا کیا ہے اللہ کے بندے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں جس طرح ہمارے بڑوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا پاکستان یہ شہادت اللہ کی قسم آجم پھر اس اعلان کے اپنے اہد کی تشدید کرتے ہیں اب تکمیل پاکستان ہوگی یہ شہادت اب یہ اختیارہ آپ کے پاس ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں اقبال کو نہیں پڑھایا جاتا ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں اقبال کو دوبارہ زندہ کرنا ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اقبال کا وہ مشن وہ کلام وہ پیغام اس کو پھیلا کر پورے پاکستان میں اقبال کا فلسفہ خودی اقبال کا تصور روحانیت اقبال کی وہ عشق رسول اور عدب رسول کا وہ پیغام اس کو عام کیجئے کہ تا محمد اقبال جو فرماتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ واحد اور آخری شرط ہے عروج پہ جانے کی عدب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ہم دوبارہ اپنی کہتے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے اپنے بزرگوں سے اپنے میڈیا سے اس وقت پاکستان کے مینسٹریم میڈیا چینلز کا حال یہ کہ خبرنامہ بھی اس وقت اتنی بزاری زبان استعمال کر رہا ہے استغفراللہ اس میں انڈین گانے ناپاک زبان کہ انسان اب خبرنامے بھی نہیں دیکھ سکتا اردو زبان کو سنبھالیے اردو زبان اپنے ضائع کی چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ بھی ضائع جائے گی اقبال بھی ضائع جائے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے پاکستانی اپنی خیر منائیں اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکار پر لب بیٹ نہیں کہیں گے تو میرا رب بڑا بے نیاز ہے یاد رکھئے گا دیگر دانائے راز آیت کے نائے ایف فقیر باز آیت کے نائے پاکستان زندہ پار